اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب کھیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے اوپر سے یہ لوگ ڈاؤن بندہ کہیں جا بھی نہیں سکتا اور گھر میں اتنی بوریت ہے اتنی بوریت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہم کیا کریں کدھر جائیں مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آرہا اب اللہ کرے بس یہ لوگ ڈاؤن کی طرح کھل جائے اور یہ سپیشلی کوکنگ سے میری تھوڑی جان چھوٹ جائے ہمجھے کوکنگ کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے پتہ نہیں لوگ کیسے کوکنگ کر لیتے ہیں میں اپنی امی کو دیکھتی ہوں وہ بس ان کا تو پورا دن کچن میں لگ جاتا ہے سلیوٹ ہے ہماری ماں کو جو چوبیس گھنٹے کچن میں لگ کر ہمارے لیے کام کرتی رہتی ہیں بٹ لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں کوکنگ سیکھوں اور تاکہ میں بھی کر سکوں اور ان کا تھوڑا ہاتھ اس چیز میں بٹا سکوں انشاءاللہ میں جلدی کوکنگ میں اچھی ہو جاؤں گی ابھی فیلال میں نوب نے کمی ہوں تھوڑی سی کچن کے معاملے میں لیکن اور لیزی بھی ہوں جو صحیح بات ہے لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں کوکنگ سیکھ لوں ہر لڑکی کو آنا چاہیے امی تو یہی کہتی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ کیوں مطلب کہ کوکنگ کیوں ہوتی زیادہ کوئی مشکل کام لگتا ہے مجھے اور صحیح بات ہے کہ ہر مسالے کو یاد رکھنا ہر چیز کو مینج کرنا ایک چیز کو کرو تو دوسری چیز خراب ہو چکی ہے آج جی امی بنا رہی تھی چکن پلاو جو امی کا سب سے زیادہ مزے کا اور بہت مزے کا لگتا ہے لیسے ندرک میں نے بنا دیا تھا اس کو میں نے میش کر دیا تھا اس کے بعد امی نے چکن کو فرائی کیا تھا یہ یکنی والا پلاو نہیں تھا یہ بغیر یکنی والا فرائی چکن کا پلاو تھا تو اس میں یہ ایک کلو چاول کے حساب سے ایک کلو چکن تھا تو اس کے حساب سے اس میں سب انگریڈینٹس ڈالیں گے تو چلیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے گئے تھے سب سے پہلے تو چار میڈیم پیاز لیے تھے ان کو اس طرح سے امی نے کٹ لیا تھا اور جی آج میری انٹر کی بھی ڈگری آگئی تھی تو جب مجھے کزن نے لاکر پکڑائی کہ یہ تمہارا ریزلٹ آیا میں نے کہا ہے میرا ریزلٹ اور وہ بھی کون سا انٹر میں کر چکی ہوں میٹرک میں پاس کر چکی ہوں ویکوم پارٹ ون کی ڈگری تو ریزلٹ کارٹ تو سوری میرے پاس ہے یہ کون سا ریزلٹ آگئی یہ کون سی سپلی آگئی ہے میری تو جب میں نے اس کو کھولا تو پتا چلا میری انٹر کی ڈگری آگئی ہے تو میں بڑی خوش ہوئی کہ شکر اللہ کا یہ بھی آگئی ہے اس کے بعد جی امی نے چار ٹرماتر لیے اس میں ڈالنے کے لیے اور جی گرین چلی زلین سبز میرچے ہیں جنہوں کے اندیا بہتی انگریزی آگئی یہ میلوں نے اور چار سے پانچ وہ لی اور ان کو کٹا پیاس کٹ چکے تھے اب باری تھی جی باقی انگریڈنس کی تو چلے جی اب ہم باقی انگریڈنس بھی کٹ لیتے ہیں اور چاول دھو پر رکھ لیے تھے ساتھی وہ بھی ایک کلو چاول لیے تھے اور یہاں پہ امی نے انگریڈنس فٹا فٹ سارے ٹماٹر کٹ لیے تھے اور جو اور کیا تھا میں پھر بھول گئی میں بولتے بولتے بھی بھول جاتی ہوں کہ میں نے بولنا کیا ہے اتنا میرا جو ہے نا بس دماغ ہے بھول جاتا ہے باتیں بیٹھتی نہیں ہیں جی یہ وہ آئل لیا تھا جس میں چکن فرائی کیا تھا وہی آئل وہ آئل نہیں وہ گھی تھا ایکچول میں اسی گھی کو امی نے دوبارہ چابلوں میں تڑکہ لگانے کے لیے بھی یوز کیا تھا اور یہ گھی مجھے تو تھوڑا لگ رہا تھا پہلے میں نے امی سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کام ہے تو امی نے کہا اس کے بعد میں جب تڑکہ لگاؤں گی اس ٹائم میں اس میں اور گھی ایڈ کر لوں گی جی چلیں اب دیکھتے ہیں باقی کے انگریڈینٹس اس میں امی نے پیاز چاپ کر لیا تھا پیاز نہیں سوری میں پھر بول گئی کہ کیا بھولنا ہے ہر ہی مرچے ان کو چاپ کر لیا تھا امی نے کہا تھا کہ ہم نے جب چکن کو فرائے کیا تھا نا تو اس میں دو ٹیبل سپون ہی لگائے تھے چکن کو فرائے کرنے کے لیے نمک کے تو اس میں امی نے تین چمچ نمک کے ڈالے تھے تڑکہ لگانے کے لیے آج میری تھوڑی سی زبان سلپ ہو رہی ہے کچھ بھی بولنے کو نہیں آ رہا ہے جی میں نے ساتھ ساتھ یہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ٹیک کر دی ہیں ہیں بیچ میں تاکہ آپ سب کو پتا چل جائے کہ اس میں کیا کیا ڈالنا ہے اور کس طرح سے کس مقدار میں ایک کلو چاول کے حساب سے ڈالے تھے امی نے مسالے کیونکہ مجھے تو اس طرح یاد نہیں ہے اور یہ بھی میں نے امی سے دوبارہ پوچھ پوچھ کے ان کے ٹیکز ڈالے تھے کیونکہ صحیح بات ہے مجھے تو یہ بھول جاتے ہیں میں اپنے دماغ میں بلکل بھی نہیں رکھ سکتی ہوں کیونکہ میں بہت ہی زیادہ کچن کے معاملوں میں میں جو سپائسز کا مسالوں کا بلکل بھی کونٹیٹی جو ہے وہ بلکل بھی یاد نہیں ادھر سے آپ سب بلکل میری اندازہ لگا سکتے ہیں میری میموری کا کچن کے معاملے میں صرف میں کہتے ہوں کہ میری میموری اتنی لو ہے کہ میں اتنی سی زرہ سی چیز یاد نہیں رکھ سکتی پتہ کیونکہ میں اتنا زیادہ کوکنگ شاید کرتی نہیں ہوں کیونکہ جو بندہ ڈیلی کوکنگ کر رہے ایک چیز کو بنا رہے بار بار اس کو پھر وہ مسالے یاد بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنی مقدار میں ڈالیں اس چیز کے حساب سے اور انشاءاللہ جب میں ککنگ خود سے مطلب کہ زیادہ کروں گی جب میرے سر پہ یہ چیز آئے گی تو میں اس کو بہت اچھے سے کر لوں گی یہ بڑی الائچی تھی جو میں نے چار سے پانچ لی تھی اس کو میں نے ہلکا سا نا دبا کر پیس کر ہلکا سا بلکل اس میں ڈال لیا تھا میں سمجھی کہ وہ اس کو نا کاٹ کے ڈالیں گی یا کسی اور طرح سے جب میں اپنے آئیڈیاز لگا رہی تھی لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے لگ اور مجھے بلکل بھی نہیں بتا تھا کہ اس میں بڑی الائچی بھی ڈلتی ہے تو یہاں پر پیاس جو تھے اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا تھا کہ مجھے گھی کم لگ رہا تھا تو میں نے امین سے پوچھا بھی تھا کہ گھی تو کم ہے اس میں کیا کریں گی تو امین نے اس میں تھوڑا سا اور بھی گھی ایڈ کر لیا تو پیاس براؤنگا لیا جو ادرک لسن تھا اس کا پیسٹ میں نے بلکل علیہ دہ بنایا تھا تو امین نے اس کو نا کیا کہتے ہیں مکس کر کے نا پھر اس کو ڈالا تھا ایس اس کو لانے کے لیے تو یہ جی ڈالے تھے دو چمچ بھر بھر کے جو ایک کلو چاول کے حساب سے تھے یہ جو پیاس فرائے ہونے کی سمل ہوتی ہے نا مجھے یہ بھی تھوڑی اچھی لگتے ہی ہلکی ہلکی سی سمل آرہی ہوتی ہے تڑکے کی سپیشلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے پتہ نہیں کیوں اب یہ پتہ نہیں کیا سنس کے پیچھ میں تو اس کے پیچھے کیا سنس ہے جو مجھے اس طرح اچھی لگتی ہے ہوتا ہے ہر ایک کو ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں سملز ڈیفرنٹ چیزوں کی اچھی لگ جاتی ہے مجھے خیر یہ اچھی لگتی ہے تو اس میں امین نے تھوڑا اور پھر کھی ایڈ کیا کیونکہ وہ واقعی کم تھا اور پیاس تھے وہ براؤن کرنے کے بعد تو اور ہی کم لگ رہا تھا تو اس میں اور کھی ایڈ کر کے اس کوچھے سے فرائے کر لیا جی اور تھوڑی دیر کے بعد پانچ منٹ پانچ دس منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد پیاس براؤن ہو جو کہ زیادہ براؤن نہیں کیے اور جتنا بھی وہ گرم مسالہ اور ٹماتر اور چاپ کیوی مرچوں کا وہ جو انگریر پورا بنایا تھا وہ سب اس میں ڈال کے تڑکے کے لیے رکھ دیا اس کو جی پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا تانکہ ٹماتر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور مسالے جو ہیں اچھے سے گھل جائیں تو جی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پانچ منٹ کے بعد اس کا کیا بنایا ہے پانچ منٹ کے بعد جب اس کو کھولا تو اس میں بلکل وہ گھل چکا تھا اس کا مسالہ بلکل اور جو اس کی سمیل آرہی تھی تڑکے کی بہت اچھی سمیل آرہی بہت اچھی خوشبو کہہ لیں سمیل سوری میں سمیل کہہ رہی ہوں سمیل تو بدبو کو بھی کہتے ہیں ہم اس کو بھی کہتے ہیں خوشبو آر فراغرنس آ رہی تھی اس کی فراغرنس اچھی لگ رہی تھی فراغرنس کہیں گے یا کیا کہیں گے ایڈونٹ نو امجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کو کیا کہیں گے اس کی جو بھی ہے چلیں چھوڑے ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں اس کی بات ہی نہیں کرتے چکن جو فرائی کیا ہوا تھا اس کو جی اسی تڑکے میں ڈال کے اچھے سے جیسے بنتے ہیں اس طرح سے بون لیا تھا چاول ایک کلو تھے امی نے یہ جگ تھا اس کے حساب سے ڈیڑھ یہ جگ پانی کا ڈال دیا تھا کیونکہ یہ یقنی والے چاول نہیں تھے تو فرائی کیا ہوا تھا چکن تو امی نے اس کے حساب سے اس میں اتنا پانی ڈال لیا تھا چاول جو بھگوئے ہوئے تھے ان کا پانی نکال کر سوکیے ہوئے چاولوں کو ان کو اس میں ڈال دیا تھا جو تڑکے کا بنایا ہوا تھا اور اس کو بھی تھوڑی در پانی کو بھی پکا کر ساتھ ہی ڈال دیا تھا تاکہ وہ چاول بھی ہو جائے اور اچھے سے اس میں چمچہ ہلا دیا تھا اور چاولوں کو بلکل اس میں مکس کر دیا تھا اور جی چاولوں کو تھوڑی در رکھ دیا تھا اور اس کے بعد دیکھا تو پانی اس کا پانی خوشک ہو چکا تھا اور یہ جی نکمی میری بہن ایسے اس کو کھار یہ کچھے چاولوں کو جیسے پک چکے ہیں اور اتنے مزے لے لے کہ کھار یا پتن کیسے یہ کھاری تھی میں تو اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا بعد میں جی چاول ہو چکے تھے اب باری تھی جی ان کو دم لگانے کی اس پانی بھی بھی تھا تو مینے پانچ منٹ کے لیے چھوڑا اور پھر اس کو دم لگا دیا تھا پانی اور تھوڑا خوشک ہونے کے بعد چاول بہت مزے کے بنے تھے سیریسلی آپ لوگ یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے اور آپ کے گھر والوں کو کیسے لگے شکریہ جی اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا